بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو مائی چینل عیشہ ہیلتھ ویڈ بیوٹی تو ناظرین کیسے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگے گا آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی ٹپس شیئر کرنے والی ہوں جو مشکل وقت میں آپ کے کام آئیں گی ان میں سے کچھ کی ریکویسٹ مجھے کمنٹس باکس میں آئیں تھی اور کچھ میں وہ ٹپس بھی شیئر کروں گی جو میرے کام آ رہی ہیں ویڈیو کو آخر تک دیکھ کر ساری کے ساری ٹپس کو سمجھ لیں ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں کبھی بھی آپ کو ان کی ضرورت پڑ جائے اور ویسے بھی انسان کو کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا چاہیے مشکل وقت میں کام آ ہی جاتا ہے تو بڑھتے ہیں آج کی ٹپس کی طرف لیکن پلیز آپ یہ چیک کر لیں کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا بھی ہے یا نہیں اگر نہیں کیا تو فوری کر لیں تاکہ اسی طرح کی اچھی اچھی ٹپس آپ کو روزانہ ملتی رہیں اس طرح کی چائے کی چھننی ہر گھر میں ہی موجود ہوتی ہے جو کہ مسلسل استعمال کرنے سے بلوک ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے سراغ بہت باریک ہوتے ہیں ویسے اگر چائے چھننے کے بعد اسے فوراں اچھی طرح دھولیا جائے تو یہ کافی لمبے عرصے تک بلوک نہیں ہوتی اور اگر آپ کی چھننی بلوک ہو گئی ہے تو آپ نے چھننی کو چولے کی آگ پر رکھنا ہے اور آنچ کھول دینی ہے آنچ دیمی ہی رکھیے گا کہ بس چھننی پر ہی لگے جیسے جیسے یہ گرم ہوگی اس میں پھسا مواد بھی گرم ہوگا اب اسے جھٹک لیں یہ دیکھیں اس طرح کافی حد تک چھننی ساف ہو جائے گی اب جہاں سے چھننی بلوک ہے وہاں سے دوبارہ سے گرم کریں اب پھر سے اسے جھٹک لیں اور پھر اچھی طرح دھولیں اس طرح آپ کھراب چھننی کو دوبارہ یوز میں لا سکتے ہیں تو ہے نہ یہ بھی کمال کی ٹک ٹرائے ضرور کیجئے گا اچھا اگر شو لیس خراب ہو جائے تو آپ ان زپ ٹائے کو شو لیس کی جگہ بھی لگا سکتے ہیں ایک ایک کر کر لگائیں اور لگانے کے بعد نوکوں کو کار دیں اب تو ٹرائے کرنا بنتا ہی ہے پیپر وغیرہ کو محفوظ کرنا ہو اور فائل نہ ہو تو پروبلم ہو جاتی ہے سارے کاغزوں کی ترتیب بھی خراب ہو جاتی ہے اور کاغز بھی مر سے جاتے ہیں تو ان کو محفوظ کرنے کے لیے ایک پیچکس لیں اور کاغزوں میں سراغ کریں یہ دیکھیں اس طرح اب اس سراغ میں سے ٹائے کو پاس کریں اور ٹائٹ کر لیں پھر کونے کو کٹ لیں اب کاغزوں کی ترتیب بھی آگے پیچھے نہیں ہوگی اور محفوظ بھی رہیں گے تو ہے نہ یہ ٹپ بھی کمال کی اسے بھی ٹرائے لازمی کیجئے گا بیکنگ کے لیے ڈو بناتے وقت آپ اس میں تیل کی بجائے سیپ کا جوز بھی استعمال کر سکتی ہیں سبزیاں کارتے وقت اکثر اونلیوں پر کالے داگ پڑ جاتے ہیں آلو کارٹ کر ان پر رگڑنے یا سفیز سلکہ ملنے سے داگ دور ہو جاتے ہیں تو کیسی لگی آپ کو آج کی ٹپس امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی اگر اچھی لگی تو لائک کریں کامنٹ کریں اور شیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل بھی مت بھولیں چلیں اب مجھے دیں اجازت انشاءاللہ پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی